اسلام علیکم پانچ فروری دو ہزار اکیس جمعت المبارک ہاسٹوٹی کرکر گراؤنڈ یونیورسٹیہ کے شاور سے ہم آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں اس وقت ایک نہائی تھی کانٹے دار میچ الفاروق شنواری کلب بمقابلہ ینگ لنڈی کوتر الیون ہو رہا ہے اور اس میں آپ نے دیکھ ایک اٹھاس جیت کیا گیا ہے اور الفاروق شنواری کلب بیٹنگ کرے گا جبکہ ینگ لنڈی کوتر الیون بالنگ کرے گی اور پچیس پچیس سورس کا میچ ہے دونوں اوپنرز تیاری کر رہے ہیں اور ینگ لنڈی کوتر الیون یہ دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی ٹیم فیلڈ میں اتار دیئے کیونکہ پہلی بالنگ ہے ان کو دعوت دی گئی بالنگ کی یہ آپ اس میں مشورہ کر رہے ہیں بلکل نوجوان پلیئرز پر مشتمل ایک بہترین ٹیم ہے لنڈی کوتر کی جو کافی فارم میں ہے اس میں بڑے اچھے اچھے پلیئر ہیں کاشف، یوسف، یاسر ون، یاسر ٹو، ولید یہ سارے پلیئرز ہیں جو ان کی ٹیم میں ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے اچھے پلیئر ہیں جیسے ہسنین، ینگ ہسنین تو کافی اچھا مقابلہ ہونے والا ہے اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے آسٹل ٹوکر کے ڈراؤن پر بڑا زبردست موسم ہے اس وقت دو بکلی ہوئی ہے اور یہ بیٹنگ شروع ہو گئی ہے اس وقت آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں جمال بولڈ ہو گئے جمال الفاروق شنواری کلب کے مایناز بیٹسمن ہے لیکن اس میچ میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور بہت جل بولڈ ہو گئے اور یہ آپ جو چارٹس دیکھ رہے ہیں اس وقت جو مناظر اس وقت الفاروق شنواری کلب کے وہیت نہائیت پرانے مایناز اوپنر برکت شنواری جی حجی برکت شنواری لمبے عرصے کے بعد تقریباً اٹھارہ بیش سال کے بعد میچ کلنے آیا ہیں کیونکہ اپنے کاروباری مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے کرکٹ کو ایک طرح سے خیر آباد کہا ہوا ہے اور اب اس مطبع مسلسل چونکہ الفاروق ٹیم جیت رہی ہے تو بجی برکت شنواری کو بھی ٹیم کو جوائن کرنے کا انہوں کو حسلہ دینے کا آج موقع تھا اور آج اس ٹیم کے ساتھ شامل ہوئے ہیں یہ برکت شنواری اور برکت شنواری اس وقت کریس پہ موجود ہیں جبکہ شاہباز شنواری ٹیم کے مایناز اوپنر جارہانہ انداز نہ صرف بیٹنگ میں جارہانہ بلکہ فیلڈنگ بالنگ میں بھی جارہانہ انداز اپنائے رکھتے ہیں شاہباز شنواری تو وہ جو ہیں بیٹنگ کرتے ہوئے پوری طرح الفاروق ٹیم نے ایک سو ستاسی رنگ جوڑے اور اس ایک سو ستاسی رنگ میں ہمزہ شنواری کے شاندار پینتالیس رنگ اس کے ساتھ تیمور شنواری کے شاندار چتیس رنگ فواد شنواری کے چوبیس رنگ اور مراد شنواری کے بائیس رنگ اس کے علاوہ آجی برکت شنواری کے وکٹ پہ تہرنے اور زبردست دینے اوپنن دینے کے بارہ رنگ بھی شامل تھے تو ایک سو ستاسی رنز بنائے اور ایک سو ستاسی رنز کا ٹارگٹ بھیلا آہ ینگ لنڈی کوتل الیون کو آہ جو بالنگ رہی ہے آہ ینگ لنڈی کوتل الیون کی تو اس میں سے جو اچھے بالر رہے ہیں تاکہ برکت سب نے اچھی بالنگ کی اور اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جنہوں نے وکٹے لینک آہ ینگ لنڈی کوتل الیون کی جانب سے اس میں آہ یوسف نے تین وکٹری لیفٹ آم سپنر ہیں بڑے اچھے ینگ کیپٹن بھی ہیں اور ولید نے دو وکٹے لی یاسر ون دو یاسر کیل رہے ہیں تو یاسر ون نے دو وکٹ لی اور ایک یاسر ٹو نے لی دونوں نے بڑی اچھی بالنگ کی چھاروں نے اور اورال ینگ لنڈی کوتل الیون نے شاندار کیل پیش کیا انتہائی سنسنی کیز میچ رہا اور آخری اور کی چھوٹھی گین پہ بلکہ آخری اور کی آخری گین پہ اس کا فیصلہ ہو گیا اور نہایت سنسنی کیز مقابلے کے بعد ایک نکٹ سے الفاروق شنواری کلب نے ینگ لنڈی کوتل الیون کو ہرا دیا اور یوں اس میچ میں جیت شاید کرکٹ کی ہو گئی ہے کیونکہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود تھے سب نے اس کو انجائی کیا اور آپ بیک گراؤنڈ میں آوازیں سن رہے ہیں کہ لڑیوں کی جوش و جذبے کی پورا دن لگی سے کو داد دیتے رہے ہیں دونوں ٹیمیں یہ اس وقت آمیر سرجی بالنگ کر رہے ہیں لیفٹ آم مایا ناز سپنر ہیں الفاروق شنواری کلب کے اور ساتھ میں بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور یہ حجی خالق خان شنواری بڑی اچھی فیلڈنگ آہ کا مظاہرہ پوائنٹ پہ اور ٹیم کے مستند آہ ریگولر وکٹ کیپر حاروق شنواری موجود ہیں بڑا کانٹے دار میچ ہیں آخری گین تک کسی کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میچ کون جی دے گا یوسف جمع رہے بتیس رنز بنائے بڑے شاندار ینگ لنڈ نکوٹر ایلیون کی جانب سے اس کے علاوہ یوسف کے علاوہ انہوں نے کاشف نے جو ہیں شاندار پینتیس رنز بنائے یاسر ٹو نے بائیس رنز بنائے ولید نے اٹھار رنز بنائے اور آخر میں جو اہم اننگ حسنین نے کے لیے شاید وہ یادگاریں نہیں تھی اور یوں ایک نہائیت شاندار میچ کھانٹے دار میچ جو آخر تک کبھی ایک کے حق میں کبھی دوسرے کے حق میں چلتا رہا اور یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ کون میچ جیتے گا دونوں طرف سے جذبات بھی کافی تھے کیونکہ دونوں ٹی میں لنڈی کوتل سے آئی ہوئی تھی اور ان کے جوش و جذبے کا یہ عالم تھا کہ ان کے ساتھ سپورٹرز بھی آئی ہوئے تھے شنواری جو ہیں جو الفاروق شنواری کلب کے بہت سٹرانگ سپورٹر ہیں وہ بھی آج آسٹل ٹو گراؤنڈ پہ آئے ہیں اور کافی لوگ آئے ہیں اس میں اور جو گراؤنڈ میں موجود لوگ تھے اس وقت آخری اور کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جو بڑا اہم اور تھا ایک اور میں آخری اور میں جو خالد خان شنواری کر رہے تھے اس میں ینگ لنڈی کوتر الیون کو تیرہ رنجز کی ضرورت تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے ینگ لنڈی کوتر الیون اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کیونکہ اس وقت چٹان کی طرح دونوں بیٹس میں ڈھٹے ہوئے تھے خاص کر ینگ حسنین جس نے بہت شاندار دو چوکے لگائے اور اس میں جو شاندار بالنگ رہی حمزہ شنواری کی اور ساتھ میں آمیر کی اور ساتھ میں فواد شنواری مراد شنواری تو کافی حمزہ نے آج متاثر کیا حمزہ نے آج من آف دی میچ کا ایوارڈ بھی جیت لیا کیونکہ انہوں نے چالیس پینتالیس رنز بھی بنائیں اور ساتھ میں تین وقتے بھی حاصل کی دو وقتے بھی حاصل کی فواد شنواری نے تین اور مراد شنواری نے بھی تین وقتے حاصل کی آمیر سر جی نے دو وقتے حاصل کی ہمیشہ کی طرح نفیت تلیب بالنگ اس کے علوہ جی خالد خان شنواری نے دو وقتے کوئی نہ لی لیکن کافی اچھی ان کی بالنگ رہی ارمان شنواری نے آج پھر دو بڑے اچھے آورز کر رہے جس میں انہوں نے صرف بارہ نزدی ہے اور کافی کنٹین کے ان کی بالوٹ بھی رہی تھی اور کافی اچھی بالنگ سے انہوں نے اپنے ٹیم کو سپورٹ کیا تو نہائید دلچسپ میچ رہا کیونکہ ینگ لنڈی کوتر الیون جو ابرتی ہوئی ٹیم ہے بالکل جس طرح ان کا نام ینگ لنڈی کوتر الیون ہی جی طرح یہ سارے ینگ سٹرز ہیں سترہ اٹھارہ سال کے پلئیرز جو بڑے جذبے سے کلتے ہیں اور ان کے مقابلے میں الفاروق شنواری کلب جو زیادہ تر سینئرز کے لیڈیو پر مشتمل ہے تین چار کے علاوہ جس میں حمزہ، تیمور، ارمان، فیضان شامل ہیں ان چاروں کے علاوہ تمام تقریباً چالیس سال سے اوپر کے کلاری ہیں تو ان کے حوصلوں کو داد اس لیے دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے آج نوجوانوں کو ہرا دیا اور یہ بہت بڑی بات ہے جب آپ نوجوانوں کے ساتھ کلتے ہیں ایسے نوجوان جو دھوڑتے ہیں سکورز کرتے ہیں دو دو رنز تین تین رنز بھی جوڑتے ہیں سنگلز بھی بناتے ہیں باولنگ بھی تیز کرتے ہیں جذبہ بھی ان کا زیادہ ہے اور ان کو آپ ایسے اچھے گراؤن میں ایسے ماحول میں جس طرح آج یہ میچ ہوا ان کے ساتھ آپ میچ کلو کرے ان سے جیت بھی جائیں تو یہ واقعی الفاروق شنواری کلپ کو داد دینی پڑتی ہے جس کے وہ مستحق بھی ہے اور اس میں شاباز شنواری، فواد حارون شنواری اور قلیب اللہ شنواری جو آج میچ نہ کل سکے مصروف تھے حاجی خالد خان شنواری حاجی برکت شنواری تو یہ سارے بڑے سینئر کلاری ہیں اور ان کا جذبہ دیکھ کے مطلب مزہ آتا ہے کہ اب بھی انہوں جوانوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور اب ینگ سٹر جو گراؤن میں ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو دیکھ کے یہ ایک لیسن لرنڈ کرے کہ آپ نے گیم کھیلتی رہنی ہے سپورٹس کھیلتی رہنی ہے اور یہ جذبہ ساری عمر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ آپ جو ہیں فٹ پی رہ سکیں اور آپ ساتھ مندانہ سب گرمیوں میں بھی حصہ لے سکیں اس میں آخری اور میں ایک شاندار جو شاندار پوائنٹ پہ وہ فیزان شنواری میں رہوکا اور یہ تینی طور پہ چار رنز بچائے کیونکہ اس وقت تین گندوں پہ آٹھ رنز سائیے یہ شعبہ زوہی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے فیزان شنواری میں چوکہ بچایا ہے ارمان سے کہہ رہے ہیں اور اس طرح یہ دلچسپ میں ختم ہوا جو الفاروشنواری کلپ نے جیت لیا موسیقی